اور بات کرتے ہیں باہو بلی نیتا مختار انساری کی ماؤں سے پانچ بار کے ودھائک رہے باہو بلی نیتا مختار انساری کی موت ہو گئی ہے باندھا جیل میں بند مختار انساری کی گروار شام کو طبیعت بگڑ گئی اس کے بعد انہیں رانی درگاوٹی میڈیکل کالیج لائیا گیا میڈیکل بولیٹن کے مطابق 63 سال کے مافیا مختار انساری کو جیل کے سرکشہ کرمیوں نے میڈیکل کالیج میں ایمرجنسی وارڈ میں بھرتی کروایا تھا کہا گیا ہے کہ مریض کو نو ڈاکٹرز کی ٹیم نے تتکال علاج کے لیے پریفر کیا اور ان کا علاج کیا لیکن دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہو گئی پوری ٹیم جو ہے وہ یہاں پر اب لگاتار جو ہے مارچ کرتی نظر آ رہی ہے پورے ہاسپیٹر پریسر کو چھاگنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ دیکھئے تصویریں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بقاعدہ جو پلس کے جو جو جوان ہے پیسی کے جو جو جوان ہیں ان کو یہاں پر تناز کر دیا گیا ہے اور یہ دیکھئے یہ تصویریں ہم باندھا میڈکر کالیج کی دکھا رہے ہیں اور ان کو سبھی کو جہاں پر جو مرچری ہاؤس ہے اسی کے پاس بلکل تناز کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی حال میں کوئی بھی اندر کی طرف نہ جا سکے اور کسی بھی طرح سے کوئی لائن آرڈر کو لے کر سمجھتے آنا ہو تو ان کو سبھی کو اندر کی طرف بھیجا جا رہا ہے آپ تصویریں دے سکتے ہیں کہ اندر کی طرف یہ تمام جو لوگ ہیں یہ اندر جا رہے ہیں اور یہاں سے سیدھے چکی دیکھئے آپ کو زیادہ شب کو لے کر عمر انساری کو یہاں سے سیدھے نکلنا ہے تو ایسے میں یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قریب سالے گیارہ بجے کے آس پاس عمر انساری یہاں سے سیدھے نکلے اور شب کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے حالانکہ پولیس بل ساتھ میں موجود رہے گا پولیس بل ساتھ میں موجود رہے گی اور ابھی بھی دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الٹ ہے اور یہاں پر پوری طرح سے چاک چوبند بل ساتھ کر دی گئی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویریں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دیکھئے آپ مرچری ہاؤس کی طرف پولیس بل ساتھ کو بھیجا گیا ہے اور بلکل بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی کوتا ہی نہ ہو سرکشہ بل ساتھ میں کوئی چھوک نہ ہو اس کو لے کر بھی پوری طرح سے انتظام کیے گئے ہیں تو یہ از وقت تھی بڑی خبر ہے کہ عمر انساری فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے کچھ دیر کے بعد عمر انساری پنچنامہ ہونے کے بعد شف کو لے کر اس کو چکی اجاز دے دی گئی ہے کہ تم اپنی امبولنس کے ساتھ جا سکتے ہو یا تو اس کافلے میں اس کی گاڑی بھی لگ سکتی ہے یہ بھی ایک آپشن اس کے سامنے رکھا گیا ہے تو دونوں ہی آپشن پر عمر جو ہے اس نے اپنے آپ کو سہمتی جدائی ہے کہ ٹھیک ہے وہ شف کے ساتھ ہی چلے گا تو ایسے میں پولیس کی جو ٹیم ہے وہ شف کو لے کر یہاں سے نکلے گی قریب قریب اگر آپ بتا دیں تو آدھے سے ایک گھنٹے کے بعد پنچنامہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پوست مارٹنپ کی پرکریہ شروع ہو جائے گی تو دیکھئے کہ مختار انساری کے بیٹے عمر انساری باندہ اسپطال بھی پہنچ ہوئے تھے دیر رات اسی دوران میڈیا کی ان سے باتشیت بھی ہوئی تھی میڈیا سے وہ روبرو ہوئے تھے عمر انساری نے باتشیت میں کیا کہا تھا یہ بھی آپ کو ہم سنائیں گے لیکن اس وقت میرے جو سہیوگی وشار رکوانچری موجود ہیں گراؤنڈ زیرو پر باندہ میں ان کی رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے اور جو تصویریں سیدھے باندہ سے سامنے آ رہی ہیں اسپطال کے باہر کی وہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اب دیکھیں آپ کے ٹی وی سکرین پر چار تصویریں ہیں پہلی تصویر کازگنج کی ہے دوسری تصویر پریاغ راج کی ہے تیسری تصویر غازیپور کی ہے اور چوتھی تصویر ہے راجتھانی لکنوں کی دراصل پورے یوپی میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے اور اس کے بعد پولیس دل بل کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے کل رات سے ہی پولیس کی جو گشت ہے وہ بڑھا دی گئی ہے کیونکہ مختار انساری کی موت کے بعد ایسے میں پولیس کو ستر کرنا alert رہنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو بتا دیں کہ کل پانچ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ نکل گئی ہے لکنوں کے لیے اور اب پوسٹ موٹم کے لیے یہاں پر جتنے ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں انہیں بلائیا گیا ہے دل کا دورہ پڑھنے سے کل مختار انساری کی موت ہوئی تھی اب مختار انساری کا پوسٹ موٹم ہوگا اس پوسٹ موٹم کی ویڈیو گرافی بھی کروائی جائے گی اور آج ہی مختار انساری کا پوسٹ موٹم ہونے کے بعد شو کو سپرت خاک کر دیا جائے گا تو ان تصویروں کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ مختار انساری کے بیٹے عمر انساری کل باندھا سپتال پہنچے تھے اس زوران انہوں نے میڈیا سے باتشیت کی تھی عمر انساری نے کیا کہا آئی آپ کو وہ سناتا ہے سب جانچ کا وشہ ہے جو عدالت پرسلہ کرے گی ہم کو یقین ہے کہ وہ انساری آپ کو لگتا ہے جانبوس کے کیا گیا خرط ہے یہ اب اس میں بھی بھائیہ کچھ کہنا اور چھپا رہ گیا ہے جو ویکتی اپنی مٹھی نابت کرتا ہے جو ویکتی اتنا کمجور ہو کہ اس کو خود ہی جر پرشاسن لے کر آئی سیو آتا ہو اور خود ہی بارہ گھنٹے بعد چودہ گھنٹے بعد اس کو فیٹ بتا کر پیٹ تھوک کر تھی جائیے آپ ٹھیک ہیں اور چودہ گھنٹے بعد جیل کی تنہائی بہرک میں بھیتیا جاتا ہو دو دن انہوں نے اپنی رات کیسے بتائی ہوگی یہ میں سوچ سکتا ہوں جب آج ساہے تین بجے مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حالت میں بھی نہیں ہوں کہ میں جیل کے ویسی روم تک جا سکوں اب آپ سوچیں شاسن کی جاج پہ بھروسہ کریں یا سیدھے نیائے پالکہ جائیں نیائے پالکہ درگاواتی میڈیکل کالج لائے گیا میڈیکل بولیٹن کی انسار تیرہ سٹھ سال کے مختار انساری کو جیل میں سرکشہ کرمیوں نے میڈیکل کالج کے ایمیجنسی وارڈ میں شام آٹھ بج کر پیتالیس منٹ پر بھرتی کر آیا تھا انہیں اُلٹی کی شکایت اور بےہوشی کی حالت میں لائے گیا تھا بولیٹن میں کہا گیا کہ مریض کو نو ڈاکٹرز کی ٹین نے تک کال علاج شروع کیا گیا لیکن تمام پریاس کے باوجود دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی اس سے پہلے چبیس مارچ اور ستائیس مارچ کو بھی بیمار ہونے پر مختار انساری کی طبیعت خراب ہوئی تھی چبیس مارچ کو بیمار ہونے پر اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا اور پھر ستائیس مارچ کو جیل میں بیمار ہونے پر قریب چودھا گھنٹے اسپتال میں رہے روٹین چیک اپ اور ضروری دوائیاں دی گئی تھی اب گازی پور کے کالی باغ قبرستان میں مختار انساری کو سپردے خاک کیا جائے گا جس کے لیے پرشاسن نے پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے